الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْتَيْنَا اَقَلْكَ اُسَرْ فَصُلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِ اَقَهُ وَلَبْتَرْ صَدَقَ اللَّهُ الرَّزِيمُ وَقَالِ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَلَىٰ فِي مَقَامٍ آخر وَمَا أَصَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الرَّزِيمُ ارشاد باری تعالی ہے اِنَّا اَعْتَيْنَا اَقَلْكَ اُسَرْ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر تسیر تاہرمائی ہے فَصُلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑی اور قربانی کیجئے اِنَّا شَانِ اَقَهُ وَلَبْتَرْ وَشَكْ آپ کو دشمنی نامراد ہے اور فَصُلِّ لِلْعَلَمِينَ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر پیجا ہے اِن آیاتِ قریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند صفات تذکر ہے بلند درجات تذکر ہے آپ کے بلند خصائص کا ذکر ہے اور آپ کی بے شمار اعلی صفات کا ذکر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھلائیاں تا فرمائی ہیں اتنی خیر تا فرمائی ہے جس کا تصول بھی ممکن نہیں ہے اور کوئی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند مصدر مقام کی تشریف کر ہی نہیں سکتا نہ کسی زبان میں اتنی طاقت ہے وہ آپ کی کما حق کو ہو صفات کو بیان کر سکے نہ ہی کسی قلب میں اتنی طاقت ہے تو کوئی آدمی الفار نے وہ چیز دیا ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا احادتہ ہو سکے یہ بات ممکن نہیں ہے اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ شاہر تمہاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا جتنے بھی جہان ہیں کائناف میں ایک روایت مطابق چاریس ہزار جہان ہیں اور مصرک روایت کے مطابق اتسی ہزار جہان ہیں اس کی بسارہ آپ یوں سمجھیں کہ انسانوں کا ایک جہان ہے اور انسانوں کے جہان کے تمام افراد کو شما نہیں کر سکے اسی طرح جنات کا ایک جہان ہے پرندوں کا ایک جہان ہے کیوئے مقبروں کا ایک جہان ہے پرندوں کا اس طرح دیگر مخلوقات کا یعنی ایک جہان میں کتنے افراد ہیں کتنے مخلوقات ہیں ان کو گنا ممکن ہی نہیں تو اسی ہزار جہان میں کتنے لوگ ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ نے نبی پاس اللہ تعالیٰ کیا جہان ہے جہان کو تمام جہانوں کے افراد کے لیے ہر الفرد کے لیے رحمت بنا کر دیتا ہے یعنی یہ بات اکر میں آئی سکتی تصور میں یہ بات نہیں آسکتی کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کتنی وسیع ہے آپ کی رحمت عاما کتنے انیورسی ہے اور ہر فرد کو محیط ہے کہ ہر شخص اگر کے انسان ہیں مسلمان ہیں کوئی کوئی مسلمان نبی پاک اور بردور پاک کا پڑتا ہے تو وہ فشتر کے لیے پیش کیا جاتا ہے کتنے لوگ ہیں کتنے انسان ہیں کتنے مسلمان ہیں پوری دنیا میں ہر فرد سے آپ کا الگ معاملہ ہے یہاں عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے صرف محبت کا صرف ربا کی جاتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہت المنید لقد نوور القمر لا یمکن سناو کما اکان حق ہو مادر خدا بلورتو یہ قصہ مکتصر کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر معاہد خدا حضورت ہوئی قصہ مکتصر مکتصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے زیادہ معذر و محترم ہستی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ان تمام باتوں کے باوجود بہت لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مولوی بحث بناتے ہیں اور طرح طرح کی بحثیں کرتے ہیں کیا آپ نے ایسی فاتھ تھیں یا نہیں تھیں آپ آرے مور گئے تھے یا نہیں تھے آپ مفتاہ کھل تھے یا نہیں تھے آپ حاضر ناظر تھے یا نہیں تھے آپ کا سایت تھا یا نہیں تھا بات یہ ہے کہ کوئی آدمییں کیزا رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جیسے میں نے ابھیلس کیا ہے سب سے مورد ہستی قابل اترام ہستی سب سے بلند مکتبہ باری ہستی نبی پاک سنگتی ہے اور وہ آپ کے اسے آخرم و عمل کرتا ہے آراب سے دل و جان سے محبت کرتا ہے تو کیا وہ صحیح مسلمان نہیں ہے کیا اس کے عقیدہ ان کو فرق ہے کیا اس کے عقیدہ ان کو نقص ہے کیا اسے گستاف رسول کا آر جا سکتا ہے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو یہ لوگوں نے کہ بہت سے محبت کرتا ہے کیا جا سکتا ہے اس لئے نبی پاک سنگت کا نام بسط استرام رہنا چاہیے آپ سے محبت کریں چاہیے آپ کی رات کو مہتوز باثری بنایا چاہیے جو في اطاف رسمنا نئے اتنا طاق ہم آگیا کہ جو انسانی عقلوں میں آئے نہیں سکتا انسان کے فرم سے دور کی بات ہے وہ صاحب سے محبت کی جائے آپ کے اکس و حسنہ پر آپ کی سنتوں پر حمل کیا جائے یہ صحب سے بہتر طریقہ آپ سے محبت کرنے کا ہے اور اس میں ایک یہ بات اور ہمارے قرآن میں عوام مشہور ہے کہ بھئی نبی فارس اندر سایا تھا یا نہیں تھا یہ بھی اسی مسئلہ کے ذمہ میں آتا ہے کہ آپ کی راہ کے بارے میں یہ ایک بات ہے کہتے ہیں کیا سورج میں چلنے سے سلدھوک میں چاند میں چلنے سے آپ کا سایا لنگر پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا اب یہ بات بھی موجہ باس بنی ہوئی ہے اور اس بات کو وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی فارس اندر سایاں کی شان کو گھٹاتے ہیں یا نہیں گھٹاتے اس مسئلہ کو تنتی سے شان کا موضوع بنا دیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا سایا تھا کہتے ہیں دیکھو لی یہ تو وقت کہتے ہیں کہتے ہیں آپ کا سایا تھا اور جو کہتے ہیں آپ کا سایا نہیں تھا کہتے ہیں یہ آپ سے محمد صحیح کرتے ہیں اور پہلے والے آپ سے صحیح محمد نہیں کرتے دیکھیں یہ کیسی ایک اکرخان سے دور کی بات ہے کس کا عقیدہ سے کیا تعلق ہے مغیرینس کا جواب دیا جائے گا امام سیوت نے ایک آسائے سے کبراہ میں یہ لکھا ہے کہ نبی ایک آسان کا آسائے نہیں تھا جب آپ دھوپ میں چلتے تو سایا زمین پر نہیں پڑتا تھا اس سے چال میں آپ کو سایا زمین پر نہیں پڑتا تھا کس کا جواب ایلیس مل جماعت قرآن اکرام یہ دیا ہے کہ جو صحابہ درام آپ کے ساتھ تھے آپ کی پوری زندگی ان کے سامنے ہے اگر ایسا واقعہ ہوتا یعنی دھوپ میں چلنے سے آپ کا سایا زمین پر نہ پڑتا سایا نظر نہ آتا تو اس بات کو لامنی طور پر بیان کرتے آپ کا سایا دھوپے چال میں نظر نہیں آتا تھا اگر نظر نہیں آیا اگر آپ کا سایا کھر واقعہ ہی نہیں تھا تو اس بات کو لامنی طور پر بیان کیا جاتا اور اس بات میں لخیر حدیث میں بہت سے حادث ملتی تو اس حابہ کرام کی آب دعا کرتی کہ وہ نبی پازم کے حرم ہم خیر کو بیان کرتے آپ سے محبت کا تقالی یہ تھا کہ وہ بیان کرتے جیسا کہ یہ کتاب بیان کیا گیا تربلی میں شمائل تربلی میں کہ نبی پازم کس طرح کھانا کھاتے تھے کیسے پانی پیچے تھے کیسے آپ کی کیسے آپ تبسم فرماتے تھے کیسے آپ دیکھتے تھے آپ کے چیرہ انوار کیسا تھا آپ کی ظرف مبارک کیسی تھی آپ کی آنکھیں کس طرح تھیں اس طرح انہوں نے نبی پازم کی ذات کو مرضو بنا کر حضر بیعث کی ہے اگر ایسا مسئلہ تھا کہ آپ کو سایہ نہیں تھا اس بات کو بیان کرتے یہ ذکیرہ حدیث میں بہت سے حضر ملتی کیونکہ یہ غیر معمولی بات تھی مگر ایسا نہیں ہے ذکیرہ حضر سے ایک حضر ملتی ہے وہ بھی ضریف ہے اس لیے اس موضوع کو آپ کے تنقیص شان سے کو تعلق نہیں ہے اگر آپ کا سایہ تھا تو پھر بھی آپ کی شان مبارک کو کچھ فرق نہیں پڑتا اگر بالفرد کوئی آنکھیں یہ کہتے ہیں ہاں سایہ نہیں تھا میں اس کو تشریف کرنا سختی کرنا اور یہ کہنا کہ دیکھو لیے ان کی عقیدے کی خرابی یہ ہے یہ بات سہیم کرتے عبارت کی رہی ہے یہ بات حضر ہے اور پھر آپ انشاءت ہم آیا دوسری بات یہ ہے آپ انشاءت ہم آیا اللہ کو جانی نوراں کہ باڑی طرح مجھے آپ نور بنا دیجئے کہتے ہیں کہ آپ کیونکہ نور تھے اس لیے آپ کو سایہ نہیں تھا یہ بات بھی صحیح نہیں ہے آپ کے نور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے یعنی آپ نور تھے آپ منارہ نور تھے آپ منارہ ہدایت تھے آپ نور ہدایت تھے ایسے نور تھے کہ جس کے سامنے کسی بھی نور کو بیان نہیں کیا جا سکتا آپ نور کے اللہ بچھر کمان جبر فارج تھے مگر آپ بشر تو تھے انسان تو تھے آپ کو بشری خواد سے الگ نہیں کیا جا سکتا مگر بشر انسان ہم جیسے نہیں تھے بلکہ وہ خیر بشر افضل بشر یعنی بازدس خدا حضور کو یہ قصہ ہے مقتصر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ معذر بشر تھے ہم جیسے انسان ہم جیسے بشر نہیں تھے اپنے اعلیٰ درجہ اعلیٰ مقام بر فارج تھے بشریت کے اعلیٰ مقام بر فارج تھے اور بشر تو آکھ تھے علیہ کر قرآن میں شاہد سماتے ہیں کہ علیہ کر رہنے محوم یہ ہے کہ ہر نبی کو انسانوں پیدا کیا ہے جننا کے فرشتے تو کے نبی نہیں ہوا مگر انسانوں میں انبیاء کا مطلب بلند تھا حضور احمد صحیح ہے کہ یہ جو بات عوام شوریہ کیا آپ کا ساہیہ تھا ساہیہ نہیں تھا تو یہ بات کسی صحیح حالی تو ساہیہ نہیں ہے اور کس چیز کو موضع بات نہیں بنانا چاہیے بلکہ اثر بات ہی ہے کہ نبی ایک بات قسم کے اس پر حبابل کیا جائے آپ کے سچی محبت کی جائے آپ کی سنت حبابل کیا جائے بات سے موضع پریش کیا جائے اور آپ کی ذات کو بہت سے محضور نہ بنایا جائے علیہ کر رہی مجھو رہاں کو اچھے عمال کرنی توفیق تا فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے مالینا اللہ براہ و مقی